دوستو قسمت ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ لوگ تو اس پر یقین بالکل بھی نہیں رکھتے اور کچھ اس کو اس قدر مانتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اس کی نظر کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ موت کو بھی مات دے دیتے ہیں اور کچھ کی ایسی جیسے کہ اونٹ پر بیٹھے بندے کو کتہ کاٹ جائے کچھ لوگوں کو بغیر کچھ کی یہ خزانے مل جاتے ہیں اور کوئی ساری عمر ڈھونڈنے کے باوجود بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا یہ سب قسمت کا کھیل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے خوش قسمت ترین لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی قسمت کی وجہ سے ان کی دنیا میں ایک پہچان بنی تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے فرین سیلک کرویشیا سے تعلق رکھنے والے میزک ٹیچر فرین سیلک کا انٹرو انڈیا کی لکھ مووی کے سنجدت کے انٹرو جیسا ہی ہے کیونکہ فرین نے چھ بار موت کو مات دی ہے بقول فرین کہے کہ یہ موت کو مات دینے والا سلسلہ 1962 سے شروع ہوا جب وہ ٹرین سے سفر کر رہا تھا اور ٹرین ایک حادثے کی شکل میں پل سے نیچے دریاء میں جا گئی تھی سینکڑوں افراد اس حادثے میں جان سے مارے گئے تھے لیکن چند گنے چونے زندہ لوگوں میں فرین شامل تھا 1963 میں فرین نے ایک کریش ہوتے ہوئے مسافر تیارے سے چھلانگ لگائی اور نیچے سیدھا بھوسے کے دھیر میں کرا اور مرنے سے بچ گیا 1966 میں فرین ایک بس سے سفر کر رہا تھا جو کہ ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے دریاء میں جا گئی رہی تھی اور اس بار بھی فرین چند زندہ گنے چونے لوگوں میں سے ایک تھا 1970 میں فرین اپنی خود کی گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سے انجن نے آگ پکڑ لی اور جیسے ہی وہ گاڑی کو روک کر اس سے باہر نکلا اور چند فٹ کی دوری پر پہنچا تو گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی لیکن اس بار بھی فرین زندہ بچ گیا 1995 میں ایک بار روڈ کروس کرتے ہوئے فرین کو ایک بس سے کافی بری ٹکر ماری اور فرین کئی میٹر دور جاتے گرا لیکن اس بار بھی موجزاتی طور پر اسے کوئی بھی خاص چوٹ نہ آئی اور وہ پھر بچ گیا 1996 میں فرین ایک پہاڑی علاقے میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سے مور کٹتے ہوئے سامنے ایک ٹرک آ گیا اور گاڑی سیدھا نیچے کھائی میں جا گئی لیکن کھائی میں گرنے سے چند فٹ کی دوری سے بچ گیا بات یہاں ختم نہیں ہوتی 2002 میں فرین نے ایک ڈالر کا لوٹری ٹکٹ لیا اور آٹھ لاکھ ڈالر کا پہلا انعام جیتا اور 91 سال کی عمر میں وہ تبعی موت مار گیا لیکن اس طرح کی موت کو مات دینے والی قسمت ہر کسی کی نہیں ہوتی دوستو نیوکلل بلاس جہاں ہوتا ہے وہاں تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا اور اگر یہ بلاس کسی شہر پر ہو تو جانی نقصان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت کم لوگی ایسے ملتے ہیں جو کہ زندہ بچیں لیکن سٹومو ہماری لسٹ پر موجود دنیا کا وہ واحد شخص ہے جس نے ایک نہیں دو نیوکلل بلاس کا سامنا کیا اور بچ گیا سٹومو میٹسو بیشی کارپریشن میں بطور انجینئر کام کرتا تھا اور اپنی کمپنی کے بزنس وزٹ پر 6 اگس 1945 کو ہیروشیما آیا ہوا تھا اور جہاں اٹومک بلاس ہوا وہ اس سے صرف 3 کلومیٹر کی دوری پر موجود تھا شدید قسم کے 3 ڈگری برنس کے باوجود سٹومو بچ گیا اور اگلے دن اسے علاج کی غرض سے ناگہ ساکی جانا پڑا اور دورانے علاج جب دوسرا اٹومک بلاس ناگہ ساکی پر ہوا تو اس بار بھی سٹومو بلاس والی جگہ سے صرف 3 کلومیٹر کی دوری پر موجود تھا سٹومو بچت ہو گیا لیکن پہلے سے بھی زیادہ زخمی ہو گیا یاد رہے کہ ناگہ ساکی پر گرائے جانے والے بم کی شوک ویپ کی شدت ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم سے زیادہ تھی 93 سال کی عمروں میں اس کا انتقال ہوا جیپان میں سٹومو کو لے کر کافی زیادہ ڈاکیومنٹریز بن چکی ہیں دوستو آج بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بقاعدہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی لوٹری ٹکٹ خریدتے ہیں انعام جیتنے کی خواہش کے ساتھ اس طرح کے لوگوں میں سے ایک ورجینیا فائک ہے جو ابھی بھی اکثر لوٹری ٹکٹ خریدتی جاتی ہے ایک دن حسب عادت ورجینیا گھر سے کام پر جانے کے لئے نکلی اور گاڑی چلاتے ہوئے اسے وچانک سے کچھ خریدنے کا خیال آیا اور اس نے اپنی گاڑی کو ایک ٹرک پارکنگ لوٹ کی ٹک شاپ کے سامنے روکا اور اندر چلے گئی واپس آتے ہوئے کاؤنٹر پر موجود لوٹری ٹکٹ میں سے اس نے بغیر دیکھے دو لوٹری ٹکٹ اٹھا لیے قسمت کا کرنا دیکھیں کہ جس انسان کا زندگی میں کبھی بھی کوئی لوٹری پر انعام نہیں نکلا اس کے اگلے ہی دن دونوں لوٹری ٹکٹ پر ٹو ملین ڈالر کا ہی نام نکلایا جب ورجینیا کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو پہلے پہل تو اسے یقین ہی نہ آیا اور وہ یہی سمجھی کہ کوئی اس کے ساتھ مزاق کر رہا ہے لیکن جب ٹو ملین ڈالر کا بڑا سا چیک اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تو اس کی خوشی کے کوئی انتہا نہ رہی یاد رہے کہ اس طرح کی لوٹری ٹکٹ جیتنے کے امکان پچاس لاکھ میں سے صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں مئی دوہزار اٹھارہ میں اٹلانٹک اوشن میں ایک ٹک بوٹ بارہ کرو میمبرز کے ساتھ ایک آئل شپمنٹ لے کر جا رہی تھی کہ اچانک سے اٹھنے والی توفانی لہروں کی وجہ سے وہ کوسٹ آف نائجیریہ کے پاس اُلٹ گئی جب یہ ٹک بوٹ اُلٹ کر سمندر میں ڈوب رہی تھی تو شپ کے کوک ہیرسن اوکینی نے خوش قسمتی کے ساتھ انجن کمپارٹمنٹ میں ایک ایسی جگہ ڈھونڈ لی تھی جہاں پہ ہوا موجود تھی اور پانی نے اسے پوری طرح سے ڈبویا نہیں تھا یہاں موجود ایک کارٹن میں ہیرسن کو ایک کوکا کولا کا ٹین ایک لائف جیکٹ اور کچھ فلیش لائٹس بھی مل گئیں جن سے اندھیرے میں دیکھ سکے یہ فلیش لائٹس صرف چند گھنٹے ہی چلنے کے بعد آف ہو گئیں اور گھپ اندھیرے میں گھٹ گھٹ کر مرنے کا سوچ سوچ کر ہیرسن کو پینک اٹیکس ہونے شروع ہو گئے ساٹھ گھنٹے تک ہیرسن اس تنگ سی جگہ پر اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے پینک اٹیکس جھیلتا رہا جب ریسکیو ٹیم کے گوتا خور اس بوٹ کو ڈھونڈتے ہوئے ساٹھ گھنٹے کے بعد اس بوٹ پر پہنچے تو بوٹ کی چھانبین کے دوران انہوں نے انجن کمپارٹمنٹ کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں کوئی آدمی زندہ موجود ہے کیونکہ کرو کے سارے افراد ڈوب کر مر چکے تھے سوائے ہیرسن کے ڈائیورز نے ہیرسن کی مدد کی اور اسے سطح پر خیریت سے لے آئے لیکن اس دن کے بعد سے آج تک ہیرسن بیچ پر اپنا ایک چھوٹا سا کوپنگ سٹال لگا کر کام کرتا ہے اور پانی سے دور رہنے کو ہی درجی دیتا ہے میلوین روبرٹس دوستو کہا جاتا ہے کہ آسمان سے گرنے والی بجلی جس جگہ ایک بار گر جائے تو نمکن سی بات لگتی ہے کہ وہ اسی جگہ پر وہ دوبارہ گرے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاکھوں انسانوں میں سے کوئی ایک ہی ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنے اوپر آسمان سے گری بجلی کو برداشت کر سکے اور زندہ بچ جائے لیکن ہماری لسٹ پر موجود میلوین روبرٹس کے بارے میں آپ جان کر ایک بار حیران ضرور ہوں گے کہ یہ انسان بارہ بار آسمان سے اپنے اوپر بجلی گرنے کے باوجود زندہ ہے دوہزار گیارہ میں ایک امریکن نیوز چینل نے میلوین پر شارڈ مووی بنائی کیونکہ اس ٹائم تک میلوین پر چھے بار آسمان سے بجلی گر چکی تھی لیکن پھر بھی وہ صحیح سلامت تھا دوہزار سولہ میں اسی نیوز چینل نے جب دوبارہ میلوین کا انٹرویو لیا تب تک میلوین پر چھے بار مزید بجلی گر چکی تھی میلوین کے جسم پر موجود نشانوں سے اور ہسپتال کے ریکارڈ سے یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے میلوین کی بیوی اس سے بہت پیار کرتی ہے لیکن دورانے طوفان یا بارش وہ کوشش کرتی ہے کہ اس سے دور رہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا شوہر بجلی کھینچنے والا ایک مکنہ تیس ہے جو اپنے ساسا دوسروں کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے ویسنا ولوک دوستو آپ لوگوں کے اندازے کے مطابق انسان کتنی اونچائی سے گھرے یا چھلانگ لگائے تو زندہ رہ سکتا ہے یہی جواب ہوگا کہ چند فورٹ یا پھر چند میٹر یا پھر ایک یا دو منزلہ امارت سے کودنا ہے نا لیکن ویسنا نے اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا ہے کیونکہ یہ عورت دس ہزار ایک سو ساٹھ میٹر کی اندازے گرنے کے بعد بھی زندہ بچ گئی ویسنا ایک فلائٹ اٹنڈنٹ کے طور پر یوگس لیو ائرلائنز میں کام کر دی تھی اور چھبیس جنوری انیس سو بھتر کو وہ فلائٹ میں سفر کر رہی تھی کہ اچانک سے لگش کمپارٹمنٹ میں ایک دھماکہ ہوا ویسنا اس ٹیم پیسنجرز کو چائے سرف کر رہی تھی اور دھماکے کی صورت میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور کسی چیز سے اپنا سر ٹکرانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی جہاز کچھ ٹکڑوں کی صورت میں چیکس لوگے کیا کہ ایک جنگل میں گرا سب کے سب مسافر مارے گئے لیکن اکیلی ویسنا بچ گئی لیکن کافی سائے فریکچرز کی وجہ سے اسے سولہ ماہ ایک طرح سے بیڈریس پر گزارنے پڑے لگ بک اٹھارہ ماہ کے بعد ویسنا نے فلی ریکور کر لیا اور دوبارہ اپنی پرانی فلائٹ اٹنڈنٹ کی نوکری کے لیے کوشش شروع کر دی تو ائر لائنس نے اسے بجائے فلائٹ اٹنڈنٹ کی پوسٹ پر رکھنے کے اسے ایک اچھی آفس پوزیشن پر اپوائنٹ کر لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ویسنا کسی بھی طرح سے دوبارہ ائر ٹرائولنگ کرے دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہایا تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے جو دنیا کی سب سے طاقتور عورت مانی جاتی ہے تو یہاں کلک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ